اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کے لیے مٹن کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ اس ریسپی کو دعوتوں میں بنائیں یا کسی پارٹی میں سب کو اتنی پسند آئے گی کہ انگلیاں کے آپ پلیٹ بھی چارج جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اس مزیدار سی مٹن کی ریسپی کی طرف اس مزیدار سی ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کلو مٹن لے لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بڑے بڑے پیسز ہم نے مٹن کے لے لیے ہیں تو اس پوری مٹن کو ہم ایک باؤل میں ایٹ کر دیتے ہیں مٹن کی ان بوٹیوں کے اوپر ہم کچھ مسالے میرینیٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے ٹو ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے تو لہسن ادرک کا پیسٹ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ایک پاؤ ہم نے یہاں پر دہی لے لی ہے دہی کو ہم تھوڑا سا اس طرح پھیٹ لیتے ہیں اور دہی کو پھیٹنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک پاؤ دہی چار سے پانچ ادد ہم اس میں ہری مرچے ایٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے مسالے ایک اس طرح سے ٹرے میں رکھ لیے ہیں تو یہاں پر ون ٹی اسپون ہم نے کشمیری لال مرچ لے لی ہے ون ٹی اسپون پسہ ہوا گرم مسالہ لے لیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ون ٹی اسپون بھونا کٹا زیرہ زیرے کو بھون کے کوٹ لیا تھا ون ٹی اسپون بھونی کٹی سونف ہم نے لے لیا ہے تو سونف کو بھی بھون کے کوٹ لیا تھا ون ٹی اسپون نمک ہاف ٹی اسپون ہم نے حلدی لے لی ہے ون ٹی اسپون پسہ ہوا دھنیا لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پر پسی کالی مرچ لے لی ہے اور ون ٹی سپون ہم نے یہاں پر پسی ہوئی لال مرچے لے لی ہے تو ان سارے پاودر مسالوں کو ہم مٹن میں ایٹ کر دیتے ہیں تو ان سارے مسالوں سے ہم اس کی میرینیشن کریں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر فرائے ہوئی بھی پیاز لے لی ہے تو تین پیازوں کو ہم نے بلکل باریک کٹ کر کے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیا تھا تو پیاز کو فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک تشیو کے اوپر رکھ دیا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں تو ہاتھ سے اس طرح سے ہم نے پیاز کو میش کر لیا ہے اور اب ہم نے تین پیازوں کو بھی سمیٹ کر دیا ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا حردھنیا بھی ہم سمیٹ کر دیں گے اور چمچے کی مدد سے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے میرینیٹ کر دیں گے پورے مسالوں کو مٹن کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ مٹن کے اوپر اچھی طرح سے میرینیڈ ہو جائے اور اس کو ایک گھنٹے کے لئے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ سارا مسالہ اچھی طرح سے مٹن کے اندر تک چلا جائے تو ایک گھنٹے کے بعد اب ہم نے یہاں پر ایک مٹی کی ہانڈی لے لی ہے جس آئل میں ہم نے پیاس فرائے کی تھی تو بس اسی آئل کو ہم نے مٹی کی ہانڈی کے اندر ایٹ کر دیا ہے اوئل کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک تیز پتہ ایٹ کر دیا ہے اور پانچ ادد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لال ثابت مرچے ایک دارچینی کا ٹکڑا ایٹ کر دیا ہے ایک بڑی لائچی ایٹ کر دیتے ہیں اور پانچ ادد ہم اس میں لونگ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو ایک سے دو منٹ میں ہمارے کھڑے مسالے فرائے ہو جائیں گے ان کھڑے مسالوں کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اپنا مرینیٹڈ مٹن اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہ پورا مٹن ایک گھنٹے کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا مرینیٹ کر کے تو بس اب ہم اس میں مٹن ایٹ کر دیتے ہیں تو سارا مٹن ہم اس میں ایٹ کر دیں گے باول کے اندر جو مسالہ لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہانڈی میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کور کر کے لو فلیم پر 45 منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا مٹن بہت ہی اچھی طرح سے گل جائے تو دیکھیں اس کو بالا چکا ہے مٹن کے گل جانے تک ہم اس کو پکا لیتے ہیں ہانڈی کے اندر ہمارا پورا مٹن اچھی طرح سے گل چکا تھا لیکن ہانڈی تھوڑی چھوٹی تھی تو ہم اس میں بھون نہیں پا رہے تھے تو ہم نے سارے مٹن کو ایک کڑاہی کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں ہمیں اس کو اتنا بھون لینا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور سائیڈوں سے آئل اوپر آ جائے تو اس کو کور کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ کتنی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے سائیڈوں سے آئل اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر دیتے ہیں جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور بوائل آنے تک پکا لیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا حرہ دھنیا اور اس کو کور کر کے لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا جتنا بھی آئل ہو وہ اوپر آجائے تو یہاں پر ہمارا زبردست سا مٹن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور کتنی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ ڈیلی جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں یہ مزیدار سی ریسپی آپ دعوتوں میں بنائیں یا کسی پارٹی میں سب کو بہت پسند آئے گی تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ